علمی پوائنٹ نمبر فور یہ بھی بہت کرٹیکل مسئلہ ہے زیورات کی زکاة کا مسئلہ یہ بڑا اٹینٹیو ہوگے سننے والا ہے بھائیو سن ربی دعود میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکاة ادا کرتی ہو دونوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا پھر ان کی زکاة ادا کیا کرو یہ ہے بسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکاة کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیڈکٹ کیا اجماع تو نہیں ہے اختلاف ہے اس میں بارل اکثریت نے اسے ڈیڈکٹ کیا اچھا اسی حدیث کا ایک ترک جامعہ ترمزی میں بھی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 637 نمبر ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکاة کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا لیکن امام ترمزی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن امام ابو دعود یہی حدیث لے کر ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سنن ابی دعود میں 1563 تو وہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے الحمدللہ پھر امام ترمزی نے لکھا کہ زیورات کی زکاة کے بارے میں اختلاف ہے جامعہ ترمزی 637 نمبر حدیث کے انڈرنو نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی اوپر زکاة نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ زیورات کی زکاة کے قائل ہیں اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں بارال اب میں لوجیکلی سے ڈسکس کرتا ہوں بھائیو کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے مشکل وقت میں کام آئے گی ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا اس سونے کو جھوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے کنز کی فارم میں لہٰذا لوجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے وہ عورت تو دو کانٹے پہن لے گی یا ایک لوکٹ پہن لے گی یا دو تین چوڑیاں پہن لے گی باقی جو زیور جھوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کو بار پہنتی ہے تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکاة ہونی چاہیے وہ کنز کی شکل میں ہے خزانے کی شکل میں ہے سیونگ کی شکل میں ہے بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی تھی بچے اندھے ناکار دیتا ہے جی زیور مک کسی کے پاس اگر اٹھارہ تولے سونے ہے تو اس پہ تو لگے گی زکاة تو وہ کہتے ہیں جی میرے تین بچے ہیں میں نے تینوں کے نام نیت کر لی یہ چھے چھے تولے زکاة ہی نہیں دیتے یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اولاد آپ کے انڈر ہیں وہ مال وہ کنز ہیں اس مال پہ اللہ کا حق ہے کسی نہ کسی نے تو دینا ہے اٹھارہ تولے سونا جو رکھا ہوا ہے سمال کے یہ اٹھارہ تولے اللہ کا دیا ہوا ہے نا اس اٹھارہ تولے پہ زکاة تو نکلے گی اچھا آپ نہیں دے رہے پھر کون دے گا بچے بھی نہیں دے رہے وہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں چھے تولے ہیں نا تو یہ بالکل ہیلہ بازی ہیں اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے صرف نام لے لینے سے بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکاة سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اور پھر آپ فقہ حنفی میں اگر جائیں تو فتاوہ علمگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لکھے ہیں میں اس میں تو لکھا ہوا ہے اس سے بھی آگے ایک درجے انہوں نے کہا کہ اگر کسی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکاة لگتی ہے تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ اپنے خامند کو وہ گفٹ کرتے تو چونکہ ایک دن کم ہے اب اس پہ زکاة نہیں لگے گی جب خامند پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفٹ کرتے اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفٹ کرتے رہیں یہ لٹلی لکھا ہوا ہے فتاوہ علمگیریہ کے اندر جو اورنگزیب علمگیر صاحب نے اب یہ ہیلے بازیاں یہ ہی علماء یہود نے کیا تھا اسحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرائے کونو قردتا خاصین ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم یہ ہیلے بازیاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں آج پہنچ رہے ہیں کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا گھرک کیا ہے میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم مجرم علماء علماء کرام نہیں علماء کرائم مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم دھایا بارال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سلوشن یہ ہے زیورات کی زکاة کی حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار چار سو چونسٹھ مسلم میں دو ہزار دو سو تہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گھوڑے جو سواری کی شکل میں ہیں یا اس کا غلام اس پہ زکاة نہیں ہے جو اس کی استعمال کی ضروریت اصلیہ کی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی اس پہ زکاة نہیں ہے اس پہ بھی جماع ہے کہ ضروریت اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکاة نہیں وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکاة نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات بڑی افیکٹیو ہے اجتہاداً کہ جو زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت دو کانٹے پہنتی ہے ایک دو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے یا ایک لوکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے اگر اس پہ کوئی زکاة نہیں دیتا اس پہ فتوہ نہیں لاسکتا کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا دو کنگن والی اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے وہ کھیٹستان کے حسن درجے تک روایت ہے وہ پیٹ روایت نہیں اس طرح سے بہت مضبوط جیسے کہتے ہیں بس کھیٹستان کے مضبوط ہے اسی لیے پھر امام شافی اور امام عمد حنمبل جو ہیں وہ گولڈ کی زیورات کی زکاة کے قائل نہیں تھے اب یہ دو بہت بڑے آئمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے برل کنز جو ہے جو میں نے بتایا آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان زیورات پر زکاة بنتی ہے انہوں نے جن زیورات پر کہا ہے وہ زیور ہے جو عورت عموان پہن کے رکھتی ہے مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں انہوں نے ایک کروڑ بے کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو چونکہ ضروریات اصلیہ کی جیز ہے واقعی اس میں زکاة کوئی نہیں ہے تو عورت اگر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لے دی تو اس میں آپ زکاة بتا رہے ہیں تو اس میں یہ ایک ایکسیپشن دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکاة نہیں دیتی اور جو کنز جوڑا ہوئے جو باقی وہ کبھی شادی بیعہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے تیس چالیس تولے جوڑ کے رکھا ہے اس پہ تو زکاة دینی چاہیے جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں اپنا معاملہ سیدھا کروں الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکاة دیتا ہوں الحمدللہ چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی احتیاط اسی کے اندر ہے اچھا اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ماری تو کوئی کمائی نہیں ہم تو نوکری نہیں کرتی ہم زکاة کہاں سے دیں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کئی عورتیں ہیں خاند کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے تو قرآن میں تو ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ کیسی آپ کی بیوی ہے جیسے آپ دوزک میں جھونکنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکاة کہاں سے دے تو بھئیو سونے کو تڑوا کے دے اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکاة دینی ہوتی ہے آپ سن چکے بیس دینار پہ آدھا دینار یہ تو صرف اجازت ہے امت کے اجماع نے اسے ایکسپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں ادروائز اصولاً سونے میں سے سونے ہی زکاة اور چاندی میں سے چاندی جیسے بکریوں میں سے بکری یہ تو جسٹ اجازت تھی اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے تو بھئی آپ دیں گے نا تو یہ مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا مالی عبادت قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں مالی عبادت ہے اسی طرح سے زکاة ایک حامند اپنی بیوی کی طرف سے زکاة دے سکتا ہے اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو نیابت اس طرح سے ہو جائے گی لہٰذا یہ زکاة لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوزل استعمال اور بہتر یہی ہے کہ سارے پر دیں ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں